بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم کسان دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو اس وقت رات کے تقریباً نو بج رہے ہیں اور میں آپ دوستوں سے مخاطب ہوں میرا ویڈیو بنانے کا کوئی پلان نہیں تھا لیکن مکہی کی ایکسپورٹ کے حوالے سے بڑی بری خبریں آ رہی ہیں تو میں سمجھتا تھا کہ آپ دوستوں کو ضروری بتا دوں تاکہ جو ہے جو کسان اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھا لیں اور دیکھیں آنے والے کل کا میں ہمیشہ کہتا ہوں کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا اور خاص طور پر پاکستان جیسے ملک میں ایک منٹ کا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے اور ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے ایکسپورٹ کے حوالے سے خبر یہ آ رہی ہے کہ ایک جہاز جو ویتنام میں بھیجا تھا پاکستان نے ایکسپورٹ کے لیے تو وہ ریجیکٹ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ مکعی کی مارکیٹ جو ہے وہ کراچی میں کمزور نظر آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ ہو سکتا ہے میرے موں میں خواہ کیے خبر جھوٹی ہو لیکن ابھی تک جو خبریں حل چل مچ ہوئی ہیں ہر طرف خبریں یہی آ رہی ہیں کہ مارکیٹ جو ہے وہ کمزور جو ہے ہو سکتی ہے تو آپ اپنے مردے سے کاروبار کریں اور ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ آرزی طور پر کراچی جو ہے اس نے خریداری بند کر دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو بلوچ گدام ہے وہاں کے ایک جو اونر ہے ان کا انتقال ہو گیا ہے تو جس کے وجہ سے آرزی طور پر کراچی کی جو خریداری ہے وہ بند ہے تو مارکیٹ جو ہے وہ کل کیا رخ اختیار کرے گی کیا یہ خبر جو ہے وہ کس حد تک صحیح یا غلط ہوگی برحال جو لگ یہی رہا ہے کہ یہ خبر جو ہے وہ صحیح ہے اور کراچی کمزور جو ہے وہ نظر آتا ہے مارکیٹ یہاں بھی کمزور نظر آئے گی کل ہو سکتا ہے کل نظر آئے کمزور اور دیکھتے ہیں کیا اثر ہوتا ہے کتنا اثر ہوتا ہے برحال یہ ایک جو ہے وہ فیل حال جو میرے پاس نیوز تھی تو میں نے بہت ضروری سمجھا کہ جو دوست اس سے جو ہے تیزی سے ویسے بھی جو ہے سیانے کہتے ہیں کہ تیزی میں جو ہے وہ مال فروخت کرنا چاہیے مندے میں نہیں اور کل کیا ہوگا کسی نے نہیں دیکھا لاکھوں روپے کا نفع نقصان اور بڑا ایک کرٹیکل یہ معاملہ ہوتا ہے تو پل پل خبر آپ دوستوں تک پہنچانا ضروری ہوتی ہے اور اللہ کرے ایسا نہ ہو ایکسپورٹ کے اور دروازے کھلیں مزید جو ہے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ ایک خوشی دے رہا تھا کسانوں کو تو اس میں خوشی برقرار رہے اس میں اضافہ ہو اب دیکھیں کل جو بھی صورتحال ہوگی مزید آپ دوستوں کو آگاہ کر دیا جائے گا بہت شکریہ اللہ حافظ